دشہرے کا دن ہے جسے ویجے دشمی بھی بولا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اسطحے پرسطحے اور برائی پر اچھائی کی ویجے کا پرتیق ہے ویجے دشمی کے اس تیوہار کے ساتھ بہت ساری مانتائیں جڑی ہیں بھگوان رام نے اس دن راون کا ود کیا تھا وہی ماں درگا نے محیشہ سر نام کے دانو کا بھی ود اسی دن کیا تھا نو دن ماں کے نوراتروں کو منانے کے بعد دسمیں دن نو شکتیوں کے ویجے اتصف کا یہ تیوہار ویجے دشمی منایا جاتا ہے ویجے دشمی کا تیوہار بہت ہی پاون تیوہار مانا جاتا ہے اس دن اچھائی جو ہے وہ آگے آتی ہے لوگوں کو اس بات کا پرتیقاتما کسنکیت دیتی ہے کہ کس پرکار سے اچھائی ہمیشہ جیتی ہے اور کس پرکار سے برائی کی ہمیشہ ہی ہار ہوتی ہے اور برائی کو کس پرکار سے سب لوگ مل کر جلا دیتے ہیں تو یہ ویجے دشمی کا تیوہار ہم سب لوگوں کے لیے نئی مانتائیں لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی دنیا میں جو برائیاں ہیں جیسے مہنگائی ہے برہشتہ چار ہے ویبیچار ہے بے ایمانی ہنسا بھیدھباو ایرشہ دویش پریہون پردوشن یون ہنسا اور یون شوشن یہ ایسی برائیاں ہیں جو آج بھی مانوتہ اور سب سماج کو چنوٹی دے رہی ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ہم دشہرے کے دن ان کو جڑ سے ختم کرنے کا سنکلپ لیں اور مل کر ان سے لڑنے کی کوشش کریں چلیے آج کا دن جو ہے وہ کافی مہتپن دن ہے اس لئے آج کے دن میں کچھ ایسے اپائے آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں جو آپ کے جیون میں کئی طرح کی چینجز لا سکتے ہیں کئی طرح کی بدلاو لا سکتے ہیں ان کو کرنے سے آپ کے جیون سے بھے سنکٹ سب دور ہو جائیں گے مانا جاتا ہے کہ دشہرے کے دن ایک خاص پیڑ ہوتا ہے جسے شمی کا پیڑ بولا جاتا ہے اگر آپ لوگ انہیں اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں تو بہت شب رہتا ہے اس سمیہ پر اگر شمی کے ورکش کی پوجا کی جائے تو اسے بہت شب مانا جاتا ہے دوپہر کو آپ کیا کریں سب سے پہلے دشہرے کے دن اشان کون جسے نورثیس ڈائریکشن بولا جاتا ہے وہاں پر کچھ اگر آپ کے گھر پر نورثیسٹ کارنر کھالی ہے تو وہاں پر اگر کارنر کھالی نہیں ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک گملہ لے آئیں اب آپ گملے میں کم کم پوشپ ڈال کر چندن ڈال کر اس کو تھوڑا سا آپ جیسے بھی آپ پارٹ پوجا کرتے ہیں اس کا پوجن کر لیں اور اس کے بعد آپ شمی کا ورکش اس میں شمی کا پودھا جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ لگا دیں شمی کا پودھا بہت شب رہتا ہے اس دن لگایا ہوا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ پوجا ارچنا اس کی کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کو اتنا ہی لاب ملے گا ضروری نہیں ہے کہ اگر شمی کا پودھا آپ کے گھر پہلے سے ہے تو آپ کو پھر سے نیا لے کر آنا ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس کی پوجا ارچنا کریں وہ بھی آپ کو اتنا ہی لاب دے گا شمی کے پیڑ کی پوجا کا جو ویدھان ہے اس کے پیچھے ایک مانتہ ہے یہ مانا جاتا ہے کہ وجہ دشمی کے دن کبیر دیو نے راجہ رگو کو سورن مدرائیں دینے کے لیے شمی کے ورکش کے پتوں کو سونے کا بنا دیا تھا اسی سمیں سے ہی شمی کو سونا دینے والا پیڑ مانا جاتا ہے اس لیے شمی ورکش کی پوجا کا ویدھان بھی بہت ضروری مانا گیا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جیون سے سارے طرح کی دھن سمسیائیں جو دھن کی دکتیں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی شمی ورکش کے پاس جا کر ویدھیوت اس کی پوجا کر کے اس کو پوجا کی سامگری چڑھا کر اس پر آپ ایک دیا ضرور جلائیں ایسا مانا جاتا ہے کہ شمی کے پودھے پر اگر کسی بھی پرکار سے دیا جلایا جائے تو یدھ اور مقدموں میں وجہ ملتی ہے شتموں کا بھے ختم ہو جاتا ہے اور اروگیا اور دھن پرابتی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اگر آپ کو کوئی لمبی بیماری چل رہی ہو تو اگر آپ شمی کے ورکش کے آگے روزانہ دیا لگاتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ لوگوں کے گھر سے روک بلکل جلا جاتا ہے شمی کا پیڑ ایک ایسا پیڑ مانا جاتا ہے جس سے نیگٹیو انرجی بلکل آپ کے گھر کی ختم ہو جاتی ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ پیپل کا سبسیچیوٹ ہے شمی کا پیڑ شمی کا پیڑ لگانے سے پیپل پر جو لوگ دیا جلاتے ہیں ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی گھر پر ہم پیپل نہیں لگا سکتے اس لیے گھر پر شمی کا پیڑ لگانے سے آپ کو شنی کے دوش پربھاووں سے بھی مکتی ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ لنکا اور وجہ پانے کے بعد رام بھگوان نے بھی شمی کا پوجن کیا تھا نوراتر میں ماں درگا کی پوجا بھی شمی ورکش کے پتوں سے کرنے کا شاستروں میں ویدھان دیکھا گیا ہے دشائرے پر شمی کے ورکش کی پوجا پرمپرا ہمارے پراشین کال سے چلی آ رہی ہے شمی کے ورکش کا سیدھا سمبند بھگوان رام سے بھی ہے یہ بھی مانیتہ ہے کہ بھگوان شری رام نے لنکا پر آکرمن کرنے سے پہلے شمی ورکش کے سامنے شیش نو آ کر اپنی وجہ کے لیے پراتھنا کی تھی وہاں بھارت کے سمیے میں پانڈووں نے دیش نکالے کے انتیم ورش میں اپنے ہتھیار شمی کے ورکش میں چھپائے تھے اور انہی دو کارنوں سے شمی پوجن کی پرمپرا پرارمب ہوئی گھر میں نورث ایسٹ میں شمی کا ورکش بہت ہی لابکاری مانا جاتا ہے اشوین ماں کی وجہ دشمی کو شمی ورکش کے پوجن کی پرمپرا وشیشکر کشتریہ لوگوں میں یا راجاؤں میں رہی ہے وہ لوگ اس کے ساتھ ہی اپنے استرشستروں کی بھی پوجا کرتے تھے آج بھی راجپوت کشتریہ لوگ اس پرمپرا کو نبھاتے ہیں وہ یہ مانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ان کو وجہ پرابت ہوتی ہے ہر کشتر میں ان کو وجہ ملتی ہے اس دن ہمیں اپنے کارکشتر کے استرشستر اس لیے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جو بھی چیزیں آج کل ہمارے استرشستر ہیں ان کی پوجا ارچنا ساتھ میں ضرور کرنی چاہیے ایسا کرنے سے بھی سفلتہ کی جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے سفلتہ ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں شامی کے ورکش کے ساتھ ساتھ ایک اور اپائی یہاں پر میں بتانے والی ہوں جو آپ کی زندگی کے سارے پاپ آپ سے کاٹ سکتا ہے ہر ویکتی سے جیون میں جانے جانے میں کئی پاپ ہو جاتے ہیں جس کا فل اسے کہیں نہ کہیں بھوگنا پڑتا ہے ایسے میں پاپوں سے بچنے کے لیے وجہ دشمی کا دن بہت مہتپون ہے اس دن اگر یہ اپائے آپ کرتے ہیں تو آپ کے جیون سے سبھی تیرے کی یاتنائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاپوں کا آپ کو فل ملنے والا ہے یاتناؤں کے روپ میں تو وہ مسیبتیں آپ سے دور چلی جائیں گی آج کے دن یعنی دشہرے کے دن آپ ماں ماکالی کا دھیان کرتے ہوئے کالے تل لے کر ایک مٹھی کالے تل لے سکتے ہیں باقی آپ کی اپنی شدہ ہے آپ زیادہ بھی لینا چاہے تو زیادہ بھی لیے جا سکتے ہیں اسے اگنی میں ارپیت کر دیں آپ ماکالی کا دھیان کریں اپنے پوجہ ستھل پر بیٹھ کر اور اس کے بعد ان کالے تلوں کو مٹھی میں لے کر سارے گھر میں گھما دیں اور اس کے بعد اسے اگنی میں پرواہید کر دیں اگنی میں ارپیت کر دیں ایسا کرنے سے آپ کے آس پاس جو بھی نیگٹیو انرجی ہے وہ سب سمابت ہو جائے گی آپ لوگوں کو سفلتہ ملے گی اور آپ کے جیون سے جو بھی پاپ ہیں انجانے انجانے میں جو بھی پاپ آپ سے ہوئے ہیں ان سے بھی مکتی ملے گی تو اس پرکار ان چھوٹے چھوٹے اپائیوں کو آپ بھی وجہ دشمی کے دن کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو بہت سارے لاب ملیں گے آپ لوگوں کی پرابلمز دور ہوں گی مشکلیں دور ہوں گی جیون کی رہہ آسان ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد